ہم کیسے ساغ بناتے ہیں آپ نے ساغ دیکھا ہے کیسے ہوتا ہے تو ساغ کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کی جو ہوتا ہے سرسو کا ہوتا ہے سرسو کی پتی ہیں ہوتی ہیں توریے کی پتی ہوتی ہے پالکی پتی ہوتی ہیں ان کو ہم کسی کوکر میں پہلےihn Rag 36 کوکر میں عبالتے ہیںlier میں عب �ew grenade کے بعد ان کو سات AK 13 سیڑی اور اگر آپ آیاں تھوڑا دو یا تین بندوں چیز قد عい WEIS کیا کرتے ہیں قد اب یہ بنا رہے ہی اس کے لئے اس کے لئے اندر ایک گلاس پانی کا ڈال دیت ہے اور اس کو ا Parent 97 لگاتے ہیں مرحبی�� لگائے کے بعد آپ دیکھو گا کیا آپ کا جو ساغ ہے نا ایسا ہو جائے گا ساغ ایک بہت ہی فیوریٹ ڈش ہے ہندوستان کے اندر تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہم ساغ بناتے ہیں تو اس میں ساغ بنانے کی پرکریہ بڑی آسان ہے اس میں مسالہ ڈال دیتے ہیں نمک چینی میرچ ہری جو بھی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو تڑکہ مارتے ہیں ساغ جو ہوتا ہے ساغ کے ساتھ لسی سار سو گزار ساغ ہیماچل پنجاب اور ہریانہ کی فیوریٹ ڈش ہے جو لوگ اس کو کھاتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے اندر لوہے کی کمی جو ہوتی ہے پوری کرتا ہے ساغ ہمیں ہفتے میں ایک بار جرور کھانا چاہیے تو اس میں کیا کرتے ہیں اگر اب جب آپ ساغ کو اُبال دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا کرتے کہ تھوڑا سا ہم آٹا ڈالتے ہیں مکی کا آٹا جیسے ہی آٹا ہے اس کو ہم ایسے ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں ملا دیتے ہیں ایسے اس کو ملا ملا دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ آٹا نہ دیکھیں مگر یہ اس کے اندر مل جائے ابھی آپ دیکھو گئے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا آٹا جو ہے گائب ہو گیا تو اس کو تھوڑا ملانا ہے پھر اس کے بعد اس کو تڑکا مات دیتے ہیں کا مشرن کو ہم پانی میں اُبالتے ہیں دھو کر اور پھر اس کو اس کے اندر زیادہ پانی نہیں ڈالتے ہیں ایک ہی گلاس ڈالتے ہیں ساتھ میں اس کے بعد ہم اس کو جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم تڑکا ماتے ہیں تڑکے سے ہی اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو ابھی آپ ویٹ کریں گے تو میں آپ کو ابھی تڑکے کی بھی بتاتے ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں جی ہاں آپ آج اس ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ ہم سرسو سرسو کا ساگ کیسے بناتے ہیں اور اس کو تڑکا کیسے مارتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سرسو کا تیل اس میں ڈالنا ہے ماترہ کے حساب سے ایسٹی میٹے تو آپ اتنا ڈال سکتے ہیں جس سے آپ ساب سے آپ کا ساگ تو اپنے تھوڑی گیس تیجھ کر دیں اس کو گرم کرنا ہے اگر آپ اس میں دھنیا ڈالتے ہو تو بہت اچھی بات ہے دھنیا جو ہوتا ہے ثابت دھنیا جس کو ہم تھوڑا سی اس کی ماترہ ڈالتے ہیں جس سے جو ساگ ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جن لوگوں کو ساگ بنانے نہیں آتا ہے تو وہ اس ویڈی کو دھیان سے دیکھیں اور وہ اپنے گھر میں ساگ آرام سے بنا سکتے ہیں ساگ ایک بہت ہی اچھی ہندوستان کی بہت ہی فیوریٹ ڈیش ہے جیسے آدمی کھا کر ہمیشہ ہشٹ پوشٹ رہتا ہے اور اپنے شریر کی کافی بیماری کو وہ دور کرتا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرسو کا تیل گرم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے لہوسن آپ نے کیا کرنا ہے یہ پیاج ہے یہ ہاری مرچ ہے اس کو کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم لہوسن اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دھنیاں ڈالنا ہے ثابت پھر ہم نے اس کے اندر ساگ ڈالنا ہے پھر اس کو تھوڑا گرم کرنا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے مرچ ڈالنا ہے تو ایسے اس کو بناتے ہیں سب نے دیان سے دیکھنا ہے تو جب آپ کے تیل کے اندر کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے اگر آپ کے تیل کے اندر آپ کو لگے کہ وہ جیسے یہ ابھی بائٹ بائٹ سا چھوڑا تھا ابھی تیل کچھا ہے کچھا تیل محکمات ہے جب پک جاتا ہے تو یہ تھوڑا دھوان چھوڑتا ہے ابھی دیکھو گا دھوان آپ کو دیکھے گا تو آج آپ اس ویڈیو میں سیکھ رہے کہ ہم سورسوں کے سا کو کیسے بناتے ہیں اور اس کو تڑکہ کیسے ماتتے ہیں جسے آپ بھی آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو بنا سکتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا جو اس کا بائٹ پن تھا وہ ختم ہو گیا ہے تیل کا تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک لسون کا پیز دار سکتے ہیں اس کا اطاقہ تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لسون کو ڈالنا ہے اور لسون جب تک پیلا نہیں ہوتا تک آپ نے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دھنیا ڈالنا ہے اس کو کہتے ہیں دھنیا یہ سابو دھنیا ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا اس میں کس سکتے ہیں ابھی دیکھا آپ نے یہ پیلا پھر گیا اس کے بعد دھنیا ڈال لیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے پیاج ہے ہر ہی مرچ ڈالنی ہے تو آج آپ اس ویڈیو میں سکھ رہے ہیں کہ ہم ساگ کیسے بناتے ہیں اور کیسے اس کو تڑکہ مارتے ہیں اس کے اب اس میں پیاج ہے کھوٹی گیاں ج那个 کھوٹی گیاں سکھ کریں اس میں اپنے مسالے ڈالنا ہے پیسہ وطنیاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کشب ہے پیاج ہے لارمی سے یہ بھی ڈال سکتے ہیں اور نمک کھوٹی اس میں ڈال ہوتا ہے اور یہ خالد ہے تو خلدے بھی آپ چھنڈا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے کرنا ہے اس کو تھوڑا مونے دینا ہے تو آپ اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں کہ ہوں ساگ کو کیسے پڑکا ہمارتے ہیں تو ابھی جنہوں سے دیکھیں گے ساگ بن رہا ہے تو لوسون ڈال تو اس میں زیادہ آپ کو مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پھر بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہمارا تو ساگ ہر ہفتے میں کھاتے ہیں یہاں تو لوگوں کو شہروں مسالہ ملتا نہیں ہے جسے ان کے لئے پرولم ہوتی ہے ہم تو گام ڈیاد کے رہنے والے ہیں تو اس لئے ساگ کو ہم ہفتے میں ڈیلی کھاتے ہیں چاہے سرسو کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو یہ اور پتیوں کا بھی بنتا ہے پیڑوں کی پتیوں کے لگ لوگ ہیں جسے جس کا یہ یوز کر جاتا ہے آپ نے دیکھا یہ تڑکاپ کا پیلا پڑ رہا ہے تو اس کا تک تڑکاپ کا جو ہے بھون چکا ہے پورا کمپلیٹ اور پھر آپ اس میں کیا ڈالنا ہے اپنے ساگ ڈالنا ہے اس کے اندرہ آپ نے آٹھا مکس کے تھوڑا تھا اگر آپ کے پاس مکی کاٹا نہیں ہے تو ہم موسیقی